بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انفو استاد یوٹیب چینل میں خوش شامدید ویورز میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی سبجیکٹ سپیشلسٹ آئی ٹی اور لیکچر کمپیٹر سائنس ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اس کی میں نے آٹھ سے نو ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی آپ چینل پر جا کے پلیلیسٹ کے سیکشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اس میں موجود پریویس ویڈیو آپ واش کر لیں ہم نے چپٹر نمبر ون کو کمپلیٹ کیا تھا چپٹر نمبر نمبر ٹو کی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا آپ کے سامنے سکرین پر یہ تھم نیلز آ رہی ہیں سو یہ تمام ویڈیوز پلیلیسٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں آپ ان کو لازمی سے واش کیجئے گا آج انشاءاللہ اسی سلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چپٹر نمبر ٹو جو کی ہسٹری آف کمپیوٹر سائنس کا ہے اور اس کے آج ہم تھرٹی ون سے لے کر ایٹی ایم سی کیوز تک کور کریں گے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ جس بک سے یہ ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ سہیل بٹی کی بک ہے ایم سی کیوز کمپیوٹر سائنس اور اسی بک سے لیکچر کمپیوٹر سائنس دو ہزار بائیس کا ایک پیپر آ چکا ہے کمپلیٹ ویپر اسی بک میں سے دیا گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا اور چلتے ہیں جی اس آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ایک اور ایم پورٹن بات آپ ان ویڈیوز کو مس مت کیجئے گا کیونکہ یہ جو ایم سی کیوز میں جس بک سے شیئر کرنا ہوں اگر آپ یہ بک لیتے ہیں تو بک میں کافی ساری مستیکس ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں یعنی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں ان میں ان کی کریکشن بھی کروئی ہوئی ہے لازمی ان ویڈیوز کو باج کیجئے گا چیپٹر نمبر ٹو ہیسٹری آف کمپیوٹر قویسٹر نمبر تھرٹی ون ویڈی دیویلپمنٹ آف ڈیجیٹل کمپیوٹر دیر ہیز بین ان انکریزنگ سٹیڈی آف دی ریلیشنشپ آمانگ کمپیوٹر دی یومن نروس سسٹم and the human thinking process the origin of this field of study is attributed to the correct answer is Norbert Wiener option A درست جواب ہے question number 32 ہی جانے بڑھتے ہیں apple computer inc was established in 1977 by a couple of young computer engineers with the idea of manufacturing low price computer for the use of small businesses why did they call their company apple یعنی جو company apple اس کو apple کیوں کہا option C کا درست جواب ہے because one of the partners had once worked in an apple orchard یعنی ان دو جو partners اس company کے ان میں سے ایک apple یعنی بھلوں جو سیب کے باغات ہیں ان میں کام کر چکا تھا that's why this company was called اس کو جو نام دیا تھا وہ apple کا دیا تھا question number 33 a computer programmer computer programmer does all the thinking for a computer yes option a is ka drust job ہے جتنی بھی thinking ہوتی ہے جو بھی قسم کا کام ہوتا ہے تو computer programmer ہے وہ ہی کرتا ہے option a is ka drust 34 the three most important inventions of this century are the nuclear bomb the high yield hybrid speed and the computer can you name person who made this statement کون sa person hai jis na yoo statement dthi option b is ka drust jwaab hai buck minister fuller next question question number 35 which generation of computers is converted by the period 1964 to 77 the korn generation c computer ki the correct answer is third generation right generation of computers ke walay سے آپ دیکھ لی جی گا کہ کون سی generation کا period کون سا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ first generation میں جو device لگائی تھی for the flow of electric current and to control the electric current vacuum tube تھی اس کے لاؤہ جو second generation of computer میں transistor لگائے گئے تھے third generation of computer IC یعنی integrated circuit لگائے تھی and fourth generation اس میں microprocessor کا استعمال کیا گیا تھا and till now ابھی تک جو بھی computer ہیں ان میں microprocessor کی chip ہی لگائی جا رہی ہے and microprocessor is the heart of computer right heart of computer بھی microprocessor کو پا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دین of computer بھی microprocessor کو پا جاتا ہے 36 scientists at the university of ڈیڈنبرگ Scotland have devised two video camera on a chip which consists of lenses smaller than match head on an 8mm chip can you name the two scientists who have developed this chip ان دو scientist کے نام گیا تھے ایک کا نام تو تھا پیٹر ڈینیر اور دوسرے کا نام ڈیویڈ رنشا ڈیویڈ 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 ہم رکھا گیا اس کا پرانا نام تھا کمپیوٹر ٹیبولیٹن ریکارڈنگ کو جو اپشن بی ہے یہ درست نام تھا پرانے والا نیچ پیشن نمبر تھرٹی سیویڈ 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 پیشن نمبر تھرٹی ایٹ ہے الیکٹرونک اندسٹری has gained the reputation of being a clean business Even it requires the use of highly toxic substances it was found by a certain company in 1986 that an abnormally high rate of miscarriage occurred among women on the company's chip assembly line what was the name of that company سٹیٹمنٹ کافی لنگی ہے اس کو سمجھئے گا پوچھنے چاہا رہا ہے at the end کمکلوجن یہ ہے کمپنی کا نام کیا تھا رہے تو آرسار اس کا کریکٹ ہے ڈیجیٹل ایکیپمنٹ کارپوریشن اپشن اے اس کا دروسٹ ہے ڈیجیٹل ایکیپمنٹ کارپوریشن 39 when was the x windows system born x windows windows system ہے اس کا انیشیت کب ہوا یعنی وہ پہلی دوا کب بنائی گئی 1984 میں 40 question ہے which american computer company is called big blueji important mcqs ہے اس question کو یاد رکھیے گا important ہے کس computer company کا نام big blue تھا یعنی big blue کے نام سے جانی جاتی تھی and that is ibm اور ibm کا پرانے نام یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا 41 who launched ibm's first pc in 1981 ibm پہلی company تھی جس نے personal computer بنایا تھا right ibm was the first who invented personal computer یا who design made first personal computer and who launched ibm first pc in 1981-81 میں جس نے launch کیا تھا pc کو تو اس کا نام تھا جی cb rogers 42 the first ibm pc did not have any پہلا pc کا جو کہ ibm company نے بنایا تھا اس میں کیا چیز نہیں تھی تو درست option is disk drive تو disk drive اس pc میں نہیں لگائی گئی تھی when did our rivals ibm and apple computers inc decide to join hands ان دونوں کمپنیوں نے کب ایک دوسرے کے ساتھ گٹ جوڑ کیا تھا یعنی دونوں زم ہو گئی ایک آپس میں contribution انہیں کی اتفاق کیا تو اس کا ڈ option ہے 1991 44 ہے when did ibm introduce the 80266 based pc ابلیگ ایٹی اس کا correct answer ہے 1984 45 who in 1988 announce the latest version of cd-rom called cd-rom xa جسے بنتا ہے extended architecture which provides a document means means of integrating digital audio with computer data on a cd-rom disk اس کا correct answer ہے option the all of the above تمام ہی option درست ہیں sony, microsoft, philips 46 advances in computer hardware and software are generally classified into generations ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اس میں ترقی ہوئی کمپیوٹر میں different generations کہلاتی ہیں different generations میں ان کو classified کیا گیا ہے وہ are currently in which generation sorry we are currently in which generation ہم ابھی جس جنریشن میں ہیں جو کمپیوٹر کی جنریشن چل رہی ہے وہ کونسی جنریشن ہے and that is 5th generation اور جو کہ artificial intelligence کا دور بھی کہلاتا ہے AI کا دور 47 the first machine to successfully perform a long series of arithmetic and logical operation was Mark 1 پہلا جو arithmetic and logical operation perform کرنے والی machine تھی Mark 1 48 which of the following was were not used in first generation of computer پہلی دور کے جنریشن کی کمپیوٹر میں کیا چیز نہیں سنوال کی گئی right magnetic core was not used in first generation of computer 49 which of the following was not associated with second generation computers اس کا درست جواب ہے اس کا جناب درست جواب ہے all of the above were associated with second generation of computer تمام باتیں second generation of computers میں تھی high level procedure language based درست تھے ہی computer operating system of course ان میں تھا and magnetic core بھی use کیا گیا تھا transistors بھی اس میں option d اس کا درست جواب ہے 50 which of the following is true of the any one any one کے حوالے سے کون سی بات درست ہے option d it used vacuum tubes in place of electro magnetic relays الیکٹرومیگنیٹک ریلیس کی جگہ پہ ویکیوم ٹیوبز استعمال کی گئی تھی اینڈ ایک جائے فرس جنریشن پہ کمپیوٹر میں اس کا شمار ہوتا ہے